بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن وید محلوم حاضر ہوں ایک اور نئی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ آج میں لے کریں یہ بہت ہی مزیدار بلیک چنہ چارٹ کی ریسی پی اور چارٹ کسے نہیں پسند سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں چارٹ آج میں چارٹ جو بنانے جاری ہوں کالے چنے کی وہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی جس کا ٹیسٹ بھی بہت الگ ہوگا اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی آسان سی چیزوں کے ساتھ یہ چنہ چارٹ تیار ہو جائے گی اب اس مزیدار سی چنہ چارٹ کو بنانا شروع کروں گی اور دیکھتے ہیں اس بہت ہی تیسٹی چٹخارا چنہ چارٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں کالا چنہ چاہیے ہوگا یہ میں نے ہاف کے جی لیا ہے تقریبا ہاف کے جی ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہے اس کو میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا بغیر نمک اور سوڈا ڈالے آپ نے صرف اسی پانی میں اسے بھگو دینا ہے اچھی طرح سے پہلے چنوں کو دھولیں اور اسی پانی میں بھگو دیں جس میں آپ نے اُبالنا ہے اچھی طرح سے چنے بھیگے میں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جب یہ اُبلے میں ہوں گے تو بہت ہی زبردست قسم کے سوفٹ سوفٹ نرم نرم یہ چنے بنیں گے اب ان چنوں کو اچھی طرح سے میں نے رات بھر بھگو کے رکھا تھا ککر میں ہی ڈال کے اب اس ککر کو چھولے پہ چڑھا دیا اور اسے میں کور کر کے اب پکنے دوں گی بہت اچھی طرح سے تاکہ چنے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں چنہ چاٹ میں چنے اگر اچھے سے گلے میں نہیں ہوں گے تو چاٹ کا مزہ کر کر آجے گا اس لئے آپ نے چنوں کو بہت اچھی طرح سے اُبال لینا ہے تاکہ یہ اندر سے بلکل سوفٹ سوفٹ نرم نرم ہو جائیں اُبلے وے آلو ہمیں چاہیے دو سے تین ادد کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں دو عدد پیاز چاہیے ہوں گے جن کو ہم تھوڑا سا باریک کٹ لیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں تین یا چار ہری مرچے چاہیے ہوں گی یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم باریک باریک کٹ لیں گے اور جو ہمارے پاس تماتر ہیں یہ بھی میں نے تین عدد لیئے ہیں اور ان کو بھی ہم باریک کیوبز میں کٹ لیں گے تھوڑا سا ہمیں فریش دھنیا چاہیے ہوگا امری کا پلپ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لیا ہے آپ اس کی جگہ پر لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں جتنی کھٹاس آپ رکھنا چاہتے ہیں چارٹ میں اس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں سالٹ ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون آپ نمک کو حسب زائقہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کالا نمک بھی چاہیے ہوگا یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہمیں سابت زیرہ بھی چاہیے ہوگا یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور دو ادر چھوٹے سائز کے کھرے لیا تھے جن کو میں نے باریک کیوبز میں کٹ لیا ہے اور یہ سرسوں آئل لیا ہے میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون اگر سرسوں آئل نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں میں ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہمیں پیاز کو باریک کاٹ لینا ہے بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا جس طرح سے چاہٹ کے لیے کٹنگ ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ نے پیاز کو کاٹ لینا ہے یہ چنہ چاہٹ بہت ہی جھٹ پر بن جاتی ہے اگر چنہ ابلے ہوگے آلو ابلے ہوگے تو آپ یہ چنہ چاہٹ بہت ہی جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور چنہ چاہٹ کی بہت سی ریسیپیز میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے تمام کا لنک دسکرپشن باکس پر مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ ٹماتر کے جو بیج ہیں ان کو الگ کر دوں گی اور ٹماتر کو میں اس طرح سے باریک کاٹ لوں گی بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا تھوڑا چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیں جو کہ چاہٹ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں ان کو سائٹ پر رکھ دوں گی چنوں کو اوبال لیا ہے اچھے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی تھوڑا سا خوشک ہو گیا اور چنیں دیکھیں کتنے اچھے سے گل چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چنوں کو میں نے رات بھر کے لیے بھگو کے رکھا تھا اگر یہ چنیں اچھے سے بھیگے میں ہوں گے تو یہ ایک تو کم ٹائم میں اوبال جائیں گے اور دوسرا بہت ہی اندر تک یہ سوفٹ ہوں گے اب میں ایک عدد بول لے لوں گی اس میں میں نے کشمیری مجھ ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے زیرا پاورڈر ساتھ ہی کالا نمک ڈال دیا اور اس کی بیچ میں ہم نے وہی پانی ڈال دیا ہے جس میں ہم نے چنوں کو اوبالا ہے اسی سے ہم اس کا ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ایک چٹنی سی بن گئی ہے اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اور اب ہم کیا کریں گے ایک پین کو چولے پہ چڑھا دیں گے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے جب گرم ہو جائے تو اس کے بیچ میں ہم نے زیرا ڈال دینا ہے اور زیرا ڈال کے ہم نے ہلکا سا اسے فرائے کر لینا ہے یعنی ہلکا سا یہ کرکرا ہو جائے تو اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون چاپ کیاوا ادھرک یا آپ ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ دیر تک فرائے نہیں کرنا فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پیسٹ جو ہم نے مسالوں کا بنا کے رکھا تھا اور اس کو اب ہم نے ڈالنے کے بعد بھون لینا ہے اور اتنا بھون لینا ہے کہ تیل الگ ہو جائے بہت ہی مزیدار چارٹ بننے جاری ہے تھوڑا ڈیفرن طریقے سے بنا رہی ہوں ویسے تو نورملی چارٹ کو کیسے بناتے ہیں یہ چنے اوبالتے ہیں اور سب چیزیں بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں اس مسالے کے ساتھ اب چنا چارٹ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اب مسالے میں سے جو تیل الگ ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں یہ چنے ڈالے ہیں پانی سمیت ہی اپنے چنے ڈال دینا ہے اور چنوں کو اپنے ہائی فلیم پر پکا لینا ہے اور اس کا پانی خوش کر لینا ہے بلکل اب چنوں کو دیکھیں پکا رہی ہوں میں ساست پانی خوش کر رہی ہوں چنوں کا پانی جو ہے کافی حد تک خوش کر چکا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اسی پانی کو خوش کر لینا ہے اب یہ دیکھیں پانی خوش کر گیا اسے چولے سے اتار لیے تھے اس میں چاپ کیا ہوا پیاز تماتر کھیرہ اور یہ ہری ملچ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں آلو ڈال دی ہیں ابلے وے تھوڑا سا چاپ کیا ہوا دھنیا ڈال دوں گی اور یہ نمک ایٹ کروں گی نمک کو آپ نے بہت احتیاط سے ایٹ کرنا ہے ہم نے کالا نمک بھی ڈالا ہوا ہے اور یہ جو املی کا پرپ ہے یہ میں ٹو سے ٹی ٹی بل سپونز ڈال لوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی ہماری چنہ چاٹ تقریباً بلکل ریڈی ہے اور چنے بھی تھوڑے تھوڑے گرم ہیں اگر چنے تھوڑے تھوڑے گرم رہیں گے تو یہ چاٹ بہت ہی مزیقی لگے گی اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آخر میں اس کے بیچ میں میں ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ جو کہ اس کو بہت زیادہ چٹخارہ بنا دے گی اور چاٹ مسالے کی کوانٹریٹی اب کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون لیا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہماری چنہ چاٹ بلکل تیار ہو گئی ہے اور اسے اب میں ڈش آؤٹ کر لوں گی غزائیت سے بھرپور یہ چنہ چاٹ آپ بھی آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آخر میں اس کے اوپر میں باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈال دوں گی آپ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں ہماری مزے دار کالا چنہ چاٹ بلکل ریڈی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے کالا چنہ چاٹ کی بہت ہی الگ ریسی بھی بتائی ہے اس طرح سے بھی آپ اس چنہ چاٹ کو ضرور بنائیں آپ کو پسند آئے گی اور مجھے ضرور کمرس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چننل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ